اس کے حوالے سے آپ کافی مطلب میں یہ کہوں گا کہ کافی دن پہلے سے بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں یہ چیز چل رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت زیادہ مشکل ہے ایک تو بجنی ہے نہیں اور اگر بجنی توڑی بہت آتی ہے تو اس کے اتنے سارے لمبے بل ہمیں بیجے جاتے ہیں کہ ہماری افورڈنس سے باہر ہے لیکن اب یہ صرف کشمیر کی کہانی یا گرگت بلتستان کی کہانی نہیں رہی سر یہ پورے پاکستان کراچی لاہور پشاور ملتان راول پرنڈی ایون اسلامباد میں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے سر کیا کہیں گے سوالے سے یہ بہت شکریہ دیکھیں پہلے ظاہر ہے ایک عرصے سے بجلی کے بلوں پر جو فیول چارج ٹیکس لگایا گیا تھا اس کے خلاف کئی مہینوں سے لوگ آواز اٹھا رہے تھے جلوس بھی نکلے مظاہرے بھی ہوئے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ ہوتا ہے تو پھر بجلی کا پہ اور ٹیکسز لگ جاتے ہیں میرا خیال ہے اس وقت تیرہ قسم کے مختلف ٹیکسز جو ہے مختلف ناموں سے بجلی کے بل پہ لگائے گئے ہیں جو تقریباً نصف بنتا ہے ایکچول بل کا کمو بیش تو اس کے حوالے سے پھر بہت لوگوں میں بیچینی پائی گئی اور پھر میرا تعلق میرپور شہر سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پھر میرپور شہر کی مسجد سے اعلان ہوا پہلا اعلان ہمارے شہر سے ہوا بلکل آپ کے شہر سے ہوا جی اور وہ یہ کہ بجلی کے بلات جمع نہ کرائے جائیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ عام طور پہ مساجد سے ہم نے ایسے اعلانات بھی سنے ہیں اکلیتوں کے خلاف کہ جی توہین رسالت ہو گئی ہے جڑاں والا والا اور دیگر اور آہ انڈین یونین ٹائرٹری کشمیر میں بھی انیس سو نوے میں مساجد سے آہ ہندو پنڈتوں کے خلاف بقاعدہ اعلانات ہوئے تھے تو اب ایک ایسا اعلان مسجد سے آیا ہے جس میں سیول نافرمانی کی حمایت کی گئی ہے اور بلکہ معاونت بھی کی گئی تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے ان کو اس کی پاداش میں کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے مسائل اور بھی ہیں اور بجلی کا جو بلک آہ ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ تنکہ ہے جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی یہ ایک ایک بہانہ بنا ایک چنگاری بنی لیکن یہ اس کے نیچے کافی چیزیں سلگ رہی تھیں جس میں مہنگائی لاوہ پکرا تھا جس میں آپ دیکھیں یہ مہنگائی کا ایشو ہے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا انفلیشن بڑھ بڑھ کے اتنی ہو چکی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے گئی تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جب ایک انسان کے پاس بیس ہزار پہ تنخواہ ہے اور تیس ہزار کا بل آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس دن خنہ پل سے سلام آباد میں گلے میں بیلی کا بل لٹکا کے ایک بزرگ نے چھلان لگا کے کوشی کر لی بڑا افسوسناک واقع ہے میں نے وہ خنہ پل دیکھا ہوا ہے خنہ پل کے علاقے میں مزدوروں کے بھٹے ہیں یہ انٹوں کے جب یہ قانون پاس ہوا تھا کہ بانڈڈ لیبر ریزی لیگل تو میں وہاں ٹیکسی کے اوپر مورس ٹیکسی پنڈی میں چلتی ہیں اس کے اوپر میں لاؤڈ سپیکر لگا کے ان بٹھوں کے جا کے وہاں آناؤنسمنٹ کرتا تھا حالانکہ میں ڈاکٹر تھا تو ان بیٹوین جو ٹائم مجھے ملتا تھا وہ ہم ٹیکسی میں جا کے وہاں اعلان کرتے تھے کہ آپ لوگ آزاد ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں پیش کیا دینے کی اور پھر میں نے کھنہ پل کے پاس جو بٹھا ہے وہاں میں نے بٹھے سے جا کے ریڈ خود میں نے ریڈ کی تھی اور میں نے ایک بٹا مزدور فیملی کو وہاں سے چھڑایا تھا جو اس وقت تین رزار ساٹھ سو تین رزار چھے سو کچھ روپے کی مقروض تھی تو وہ میں نے سارا علاقہ دیکھا ہوئے اب اس وقت جو ہے جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سیول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہے پورے پاکستان اور پاکستانی والا جو جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ جو اب دو سوال یہاں پہ آ جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے اور دوسرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس یہ جو تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا بلکہ مطلب ہے کوئی بھی تحریک چلتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا جو سب سے پہلے تو اس کی طرف اس پہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے مبینہ طور پر چلو میں آپ کو یہ گنجاش دے دیتا ہوں جو کہ مبینہ طور پر کہہ دیتا ہوں آپ بھی بج جائیں میں بھی بج جاؤں کہ مبینہ طور پر جو ہے خوفیہ ہاتھ جو ہے اس نے مذہبی جماعتوں کو ایکٹیف کر دیا ہے رائٹ مثال کے طور پر پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں چند دن پہلے راولہ کوٹ میں جمہو کشمیر فریڈم موومنٹ کے نام سے مختلف جہادی تنظیمیں اور سابق فوجی جو ہے جہادی فوجی ان کا ایک کانفرنس ہوا اور اس کانفرنس میں کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے سیور ڈیس اوبیڈینس کا بلکہ لوگوں کو یہ چورن دیا جا رہا ہے کہ جہاد کشمیر جہاد کشمیر اور نئی نسل چاہیے لوگ چاہیے کالجوں میں سے جائیں اور لڑکوں کو نکال کے لائیں اور برماننگ کرنے کے لیے تو وہ ایک کینپین شروع ہو چکی ہے آلریڈی اس سے پہلے بھی جب جی ٹوینٹی ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات ہائلائٹ کی تھی کہ شہزاد جی کہ شہزاد نامی ایک سخص نے جامباز فورس کے نام سے پنچ کے جنگلوں میں ٹریننگ کیمپ لگائے ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ حملہ کریں گے اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اسی شہر راولہ کورٹ میں تو وہ تو خیر ناکام کامیاب نہیں ہو سکا اب ان کے اوپر میرے ہے پورا فوکس کے ان ایکسپوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ تحریک لبیک کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ان کا ویڈیو وائرل ہوئے جس میں انہوں نے آج کہا تھا کہ سرگودے میں وہ توہین رسالت کے حوالے سے مظاہرہ کریں گے اور وہ وہاں پہ ہوا ہے مظاہرہ آج سرگودے میں یہ آگ تھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ فرقہ ورانہ بنیادوں پہ عوام کو تقسیم کر کے عوام میں ایک خوف پیدا کرنے کے لیے یہ اسلامی تنظیمیں جو ہیں ان کو مترک کیا جا رہا ہے پھر سات ستمبر کو سات ستمبر کو یہ تحریک تحفظ ختم نبوت والے جو ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ یوم تحفظ ختم نبوت منانے جا رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں ختم نبوت کو کیا خطرہ پیدا ہوگی ہے ٹھیک ہے نا سر ان کے دکانوں کو بڑا خطرہ ہے ختم نبوت کو نہیں نہیں دکانوں کے علاوہ ان کو جیسا میں نے ارث کیا مبینہ طور پر خوفیہ ہاتھ جو ہے جنسیاں جو ہے وہ مترک کر رہی ہیں جی جی ایکٹیویٹ کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے اور یہ ڈیوائیڈر رول کا فرمولا ان کو انگریز دے کر گئے تھے بلکہ چونکہ انہوں نے بھی اندرستان کی جو آزادی کی جنگ تھی اس کو آخری دنوں میں لاکے کمیونل رائٹس میں تبدیل کیا جس کی وجہ سے اندرستان کے ٹکڑے ہوئے اب سوال آ جاتا ہے کہ یہ انجام کیا ہوگا اس تحریک کا یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس میں دو تین چیزیں ہیں مجھے یاد ہے دو سال پہلے شاید یا تین سال پہلے کم او زمان قیرہ صاحب نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ پاکستان میں انقلاب کا نہیں انارکی کا زیادہ چانس ہے یہ ان کا مجھے یاد ہے اچھی طرح یاد اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو تحریک ہے کسی انقلاب کا پیش خیمہ بنتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس عوامی غم و غصے کو عوامی جمہوری انقلاب میں تبدیل کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی پروگرام یا اجنڈا کا حصہ نہیں ہے یہ عوامی جمہوری انقلاب اور نمبر دو کہ یہ نہ بھی ہو تو عوام کے اندر سے خدرو انقلاب جو ہے وہ پیدا ہو کے عوامی جمہوری انقلاب کی طرف اور عوام کی بالادستی کی حاکمیت کی طرف کیوں نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے انقلاب سے پہلے ایک اور انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں ثقافتی انقلاب یعنی عوام کے اوپر جو اس وقت ثقافتی غلبہ ہے دو قومی نظریہ کا اور اسلام کے غلبے کا جو ہے اور یہ سارا جو ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹیو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا اس کلچرل نیریٹیو کے ریلیجیس کلچر نیریٹیو کے مقابلے پر ڈیموکرائٹک کلچرل نیریٹیو ڈیولپ نہیں ہوا لہذا عوام جو ہے وہ بڑی آسانی سے مذہبی بنیادوں پہ فوراں تقسیم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ وہ نیریٹیو ہی نہیں ہے تجزیہ ہی نہیں ہے سوسائیٹی کا تو سب سے پہلے تو کلچرل ریولیوشن آتا ہے اور اس کلچرل وہ کلچرل ریولیوشن جو ہے آگے جا کے پھر پولیٹیکل ریولیوشن میں تبدیل ہوتا ہے جیسے یورپ میں ہوا رینایسنس کی مومنٹ چلیں اور مومنٹ چلیں اور ان کلچرل مومنٹ کے نتیجے میں لوگوں نے کتابیں لکھی مزامین لکھے تقریریں ہوئیں جلاس ہوئے جلسے ہوئے ماس کیمپینز ہوئیں اور پھر پولیٹیکل جو ہے وہ چینج آیا یہاں پہ اور ڈیموکریسیز یہاں پہ جو آئیں تو یہ میرا ایک مختصر سا تجزیہ ہے آپ کے سوال کا اچھا بلکل آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا لیکن ایک چیز بلکل آپ کی یہ بات صحیح ہے میری بہت سارے اور ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے پاکستان کی جو بریڈ ہے یا پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ انقلاب انقلاب والی تو سر نہیں ہے کتن نہیں ہے ہاں اپنے رائٹ کے لیے اگر یہ کڑے ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو گیا ہمیں انقلابات کی نہیں ہمیں اپنے رائٹ رائٹس کینا بڑی سخت ضرورت ہے جس طرح پٹرول کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بارہ سے پندرہ روپے یا بارہ سے بیس روپے مزید ابھی بڑھائے جائے گا ترٹی پسٹ آف اگست کو ڈالر کا ریٹ کہتے ہیں کہ بڑھ گیا سر اس میں پخر یو سبزہی کا کیا قصور ہے چلے ڈاکٹر صاحب تو نہیں رہتے پاکستان میں لیکن پھر بھی بہت سارے اور آپ کے جان پہچان والے ہماری جیسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ چپیس کروڑ کی پاپولیشن ہے ان کا کیا قصور ہے سر ڈالر کنٹرول کریں یا نہ کریں آپ کا پرابلم ہے یہ کہتے ہیں جی بیجلی چوری ہوتی ہے تو سر جو چوری کرتا ہے اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے آپ کسی کو مفت یونٹس دیتے ہیں وہ جنرل ہو جج ہو وہ بیروکریسی کے لوگ ہو پرائم منسٹر ہو چیف منسٹر ہو سر اس میں میرا کیا قصور ہے کہ ان کو پانچ پانچ دس دس کروڑ کی گاڑیاں دے دو پھر ہے نام گاڑیوں کے اندر اگر ان کو قوم کی خدمت کرنی ہے تو مجھے تو نہیں چاہیے کہ آپ کہیں کہ وی ایٹ سے نیچے کی گاڑی میں بمپروپ سے نیچے کی گاڑی میں تو میں پھر نہیں سکتا مجھے خطرہ ہے اگر آپ کو خطرہ ہے تو سر آپ نکلے یہاں سے کسی ایسی جگہ پہ جائیں یہاں پہ ہم محفوظ ہیں چھوڑ دیں اس ملک کو جس جس کو یہاں پہ خطرہ ہے وہ یہاں پہ ہمیں ہمارے سر کے اوپر کیوں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے اوپر کیوں احسانات کر رہے ہیں سر یہ والا پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر کیا اب لوگ دوبارہ سے اس ڈرامے بازیو میں آپ کو لگتا ہے مجھے ذاتی طور پر از اے پاکستانی از اے جنرلسٹ نہیں لگتا کیونکہ لوگ اس وقت شاید اتنے غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کھم اس کا میں نے اپنے حد تک نہیں رہتا ہوا لے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک پچھلے سات مینوں میں ساڑھے چار لاکھ ہنرمند پاکستانی پروفیشنل جی وہ پاکستان سے نکل گئے ہیں اور نکل رہے ہیں سر اور نکل رہے ہیں بلکل نکل رہے ہیں ڈائی لاکھ تو صرف سعودی اریبیا گیا ہے بلکل گیا سر باقی قطر بیرین آہ یو اے ای ان ملکوں میں سات مینوں میں چلے گئے ہیں اور نکل رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ ہزار ہوں ڈیلی بیسز پہ اب آپ کا جو یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں رائٹس چاہیے ہیں ہمیں انقلاب نہیں چاہیے تو یہ بات اس وقت تک تو ٹھیک ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے جب ریاست کے پاس لوگوں کے رائٹس دینے کے وسائل موجود ہوں پھر تو آپ لڑ سکتے ہیں دیکھیں نا میں اگر آپ کے جیب میں ہزار روپیہ ہے تو میں سو روپے کے لیے آپ سے لڑ سکتا ہو کہ بھئی آپ ہزار میں سے سو روپیہ مجھے دیں مجھے گھر کا خرصہ چلانے لیکن جب آپ کی جیب میں سو روپیہ ہو اور میری ڈیمانڈ ہو ہزار روپے کی تو پھر تو انقلاب کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ زیاست کے پاس بڑے وسائل ہیں پاکستان کے پاس جو زمینی زخائر ہیں وہی ناقابل بیان حد تک پاکستان کو امیر تری ملک بناتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اس وقت بھی اس اکنومک کرائسز کے دوران بھی جو ٹریڈ ہو رہی ہے جو بزنس ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ پہ ہو رہا ہے ایکسپورٹ امپورٹ پہ ہو رہا ہے جو آہ میڈیم ٹو لارڈ بزنسز ڈومیسٹک مارکٹ میں بزنس کر رہے ہیں وہ تو عرب و خرب و روپیہ بنا رہے ہیں بالکل ہو سوا اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے وہ سارا پیسہ ڈیٹ سرویسنگ میں جا رہا ہے یا فضول خرچیوں میں جا رہا ہے یہ ایکسپورٹ تو اتنی بڑی فوج آپ نے پالی ہے یا سر آج کے دور کوئی فوج کا دور ہے آج کا دور تو بٹن کے ساتھ لڑائی کا دور ہے تو بٹن کے ساتھ لڑائی کا دور ہے مزائک چلا جا آج کا اور اس سے بھی بڑی جو بات ہے وہ آج یہ ففتت جنریشن وار ہے یہ سوشل میڈیا اور یہ اس قسم کی جنگیں ہیں پاکستان کسی سے جنگ ویسے بھی نہیں لڑ سکتا تو اتنی بڑی فوج کا خرچہ آپ نے اٹھایا ہوئے پھر یہ ہے کہ دو ہزار ارب روپے سے زیادہ آپ کا بجلی کا سرکلر ڈیٹ ہے بھائی یا سر بلکل ہے بلکل ہے اور کل آج کابینہ کا اجلاس کیا ہے کاکڑ صاحب نے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ہر مطالبہ ہم پورا کریں گے بلکل صحیح اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بارہ روپے اور بجلی کا بلکتیس تک بڑھ جائے گا ان حالات میں جی ان اور پٹرول بڑھے گا تو بجلی بھی بڑھے گی ان حالات میں کتار مہینے بڑھے گی سر ٹھیک ہے نا اب ان حالات میں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس زمینی وسائل مادنیات تیل سمندر دریاب ہر چیز مین پاور دیکھیں نا یوتھ مین پاور سب کچھ موجود ہے پھر پرابلم کہاں ہے پرابلم یہاں ہے کہ پاکستان کیا جو ریاست کا نظام ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے اور پاکستان کے ریاست کے نظام کو کھوکھلا کرنے میں اداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں کسی ایک ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہر ادارے نے ایک دوسرے کے ادارے میں مداخلت کی ہوئی ہے فوج نے سیاست میں مداخلت کی ہوئی ہے عدالت فوج میں مداخلت کر رہی ہے پارنیمنٹ دونوں میں مداخلت کر رہی ہے یعنی آپ اپنی کوئی حد بندی کریں نا آپ اپنی ایک حد بندی کریں وہ ہو نہیں سکتی اب کیونکہ یہ سب ملوث ہیں کرپشن میں یہ سب ملوث ہے اس میں لہذا یہاں انقلاب عوامی انقلاب کے بغیر جس میں عوام خود براہ راست ان تمام اداروں کو تیس نیاز کر کے نیسرے سے ادارے کھڑے کریں جس میں معیشت ہے جس میں سنت ہے جس میں آپ کی پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے فوج ہے ہر چیز اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے بھائی اچھا ٹوکس اب سیول نافرمانی کی آپ بات کریں سیول وار والی سیچویشن کیونکہ یہ بات یہ میں اور آپ نہیں کر رہے گورنمنٹ کے پاس بھی یہ ریپورٹ جا رہی ہے کہ یہ انارکی کی طرف سیچویشن جا رہی ہے میں نے آپ کو جیسے بتائے کہ لوگوں کے اندر لوگ اتنے مطلب فیڈ اپ ہو جو کہے ہیں ہر سسٹم سے ہر پارٹی سے ہر نظام سے یقین کرے کسی کا ٹرسٹ وہ نہیں کر رہے ہیں نہ فوج کا نہ جوڈشٹری کا اور نپال میں تو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں سیول وار اور انارکی یہ دو لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں سیول وار جو ہے وہ دو مقاتبہ فکر کو فالو کرنے والے عوام کے درمیان ہوتا ہے سیول وار وہ ہوتی ہے جس میں مساق طور پر ایک دفعہ ایک طرف مذہبی جنونی جادی ہوں اور دوسری طرف ڈیموکرائٹ سوشلسٹ گورمنسٹ لیبرلز یہ لوگ ہوں اور یہ پھر سڑکوں پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ پاور کے لیے لڑے وہ ہے سیول وار اس میں پھر جو جیت جائے گا سیول وار میں وہ کامیاب ہو جائے گا بلکت نہیں وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کیونکہ پھر گلی گلی ملہم ملہم بلکہ گھر گھر لڑائی ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں آپ کے ایک بھائی اسلامی مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دیموکرائٹک مومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جب آپ کے پاس واضح فکری نظام نہ ہو یعنی آپ کے ہاں لبرل لیفٹ اور ڈیموکرائٹک کہلیں اس کو وہ نظام فکر بھی آپ کے پاس کسی ایک مربوط شکل میں منظم شکل میں کسی تنظیم کی شکل میں موجود نہ ہو تو پھر سیول وار نہیں ہوتی پھر انارکی ہوتی ہے پھر گروہ چھوٹے چھوٹے وار گینگ گینگز بنتے ہیں مسلح گینگز وہ لوٹ مار کرتے ہیں وہ لڑتے ہیں پھر فرقہ ورانہ فسادات ہوتے ہیں پھر سیول وار نہیں ہوتی اس کو سیول وار نہیں کہہ سکتے آپ سیول وار تو وہ وار ہے جس میں دو مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والی عوام کے جتھے آپ اس میں ٹکراتے ہیں حصول اقتدار کے لیے ایک جی جی صحیح ہو گئے اچھا روکس آپ آخر میں توڑا سا آہ چندریان تری کو تو خیر کافی دن ہو گئے پاکستان نے مبارک بھاد بھی دے دی ہندوستان کو لیکن ہمارے ہاں ایک آدمی پائے جاتا ہے یہ والا اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو اس نے ایک کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ انڈیا نے جو ہے وہ مطلب ویسے چیٹ کیا ہے دنیا کو اب خود ڈاکٹر ہیں اب بشک میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں ایک بڑی ایڈوان سوسائیٹی میں رہتے ہیں is it possible اس طرح کی بات کرنا کہ انڈیا نے ان کا جو مشن ہے وہ چاند پہ نہیں گیا اور یہ لوگ اس طرح کا آدمی اور ساتھ میں ایک ہمارے فورمر ایمبیسٹر بیٹے ہوئے ہائی کمیشنر رہے ہیں انڈیا میں پاکستان کے وہ یہ بات کرے کہ یہ ناسا نے کیوں کی اس کو نہیں کیا مجھے میرے پاس کوئی ثبوت ابھی تک نہیں آیا تو مودی صاحب ان کو فون کر کے یا عیسروں کے چیرمن ان کو فون کر کے ثبوت دیکھے کہ نہیں ہم تو اترے ہیں تسی پہنچ جاؤں یہ تو یہ تو وہ ہے بات کے میں نا مانو والی بات دیکھیں اب جو یہ چندر ایام تھری گیا ہے اس سے پہلے چندر ایام ٹو بھی گیا تھا اس سے پہلے بھی گیا ان سب کو جو ہے یہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشنز جو ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں بے شک بلکل صحیح ٹھیک ہے نا تو اگر یہ اس قسم کا ہو تو وہ تو فوراں دنیا چیلنج کر دے گی ویسے ہی دنیا کو آگ لگی ہوئی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے ایک ایشین کنٹری ہے نا تو یہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی تو وہ ان کے بیان کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا سی 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 تو خیر اہ بیسے ہی مطلب کیونکہ اہ ان کے بیان کو ہمیں تو یہاں پہ بھی کوئی نہیں دے رہا لیکن کیونکہ ان کا جو کلپ ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے وہ مزائیہ بن گیا نا مزائیہ بن گیا یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے وہ میرپور والے مولوی نے اعلان کیا ہے بل جلاو تو میں کہوں کہ جی وہ میرے شہر سے ہے میں نے اس کو فون کر کے کہا تھا کہ تم نے یہ اعلان کرنا ہے یہ ایسے ہی ہے